السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو نئیم گرافکس میں آپ کا ٹیچر سرزانہ نئیم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے میں اڈو فوٹو شاپ کی کلاس نمبر 3 لے کر آیا ہوں جس میں آج ہم ڈسکس کریں گے موو ٹول کے حوالے سے اور سیلیکشن کے حوالے سے اس سے پہلے ہم نے کلاس 1 میں اڈو فوٹو شاپ کا انٹرفیس پڑھا کلاس 2 میں ہم نے لیئرز پینل کو ڈسکس کیا اور آج سے ہم جو سٹارٹ کر رہے ہیں اپنے ٹولز پر کے کس طرح اڈو فوٹو شاپ میں ٹولز کو یوز کیا جاتا ہے آج سے ہم وہ ڈسکس کریں گے تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف آج پہلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی سب سے پہلا ٹول ٹول بار کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس موجود ہے سب سے پہلا ٹول جس کو ہم نام دیتے ہیں مووو ٹول کا مووو ٹول کی شارٹ کی ہے وی آپ اپنے کی بورڈ سے وی پریس کر کے بھی اس ٹول پر آ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں وہ بتا رہا جی موو آ سیلیکشن اور لیئر اچھا اب کیونکہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ موو it means کہ آپ اپنے کسی بھی اوبجیکٹ کو کسی پکچر کو کسی بھی شیپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا کر سکتے ہیں مووو کر سکتے ہیں مووو ٹول کا کام کافی زیادہ ہے ہم جب ڈیزائننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ڈیفرنٹ اوبجیکٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو تب ہمیں یہ ٹول جو ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس ایک ریکٹینگل ہے اور یہاں پر میرے پاس ایک ایلپس ہے سرکل ہے ان کو میں یہاں سے پکل کے اپنی مرضی سے موو کر سکتا ہوں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر میں موو کر سکتا ہوں سو حوپس ہو کہ یہ موو ٹول آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اچھا ایک اور ٹیز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ میری بیک گراؤنڈ لیئر ہے ایک لیئر میرے پاس یہ ہے اس کو میں ہائیڈ اور ان ہائیڈ کر کے دکھاتا ہوں اور ایک لیئر میرے پاس یہ ہے لاس لیکچر میں بھی بتایا تھا آپ کو کہ ہر اوبجیکٹ کے لئے ہم یہاں پر نیو لیئر کو کریئٹ کرتے ہیں سو موو ٹول یہ ایزی سا کونسپ تھا یہ آپ کو میں نے بتا دیا اس کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے مارکی ٹیول جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے مارکی ٹیول کا بیسیکلی جو یوز ہے وہ ہے to make a selection کسی بھی شیپ کی کسی پکچر کی یا کسی بھی اوبجیکٹ کی سیلیکشن کرنا یہ ہمارا مارکی ٹیول کا کام ہے اگر میں یہاں پر جاتا ہوں اور رائٹ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہاں پر مزید آپشن جو ہیں وہ شو ہو رہی ہیں ریکٹینگولر مارکی ٹیول ہے elliptical ہے single row مارکی ٹیول ہے اور single column مارکی ٹیول ہے ان کے کام کیا ہیں ان کی مطلب positions یا ان کا workflow کیا ہے کیسے یہ use کیا جاتے ہیں وہ ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے already کچھ پکچرز یہاں پر open کر کے رکھی ہوئی ہیں تاکہ آپ کو مزید concept جو ہے وہ clear ہو جائے تو سب سے پہلے میں یہاں پر اپنا ریکٹینگولر مارکی ٹیول سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کا purpose کیا ہے کسی بھی specific area کو select کرنا ٹھیک ہے let's say میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہ جو اس picture کے اندر یہ بچے کی تصویر ہے میں اس کا اتنا area جو ہے وہ select کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا selection tool لوں گا اور اس کی مدد سے یعنی drag کروں گا اور اپنا specific area یہاں سے select کر لوں گا اب یہ میری یہاں پر selection بن گئی اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ میں ابھی move tool select کرتا ہوں اس کو میں یہاں سے پکڑتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری وہ picture یعنی جو selection میں نے وہاں پر کی تھی وہ وہاں سے move ہو گئی اب اس کو میں اپنی مرضی سے جہاں پر مرضی place کر سکتا ہوں میں اس کو یہاں پر place کر لوں یا پھر میں اس کو کسی بھی اور جگہ لے کر جا سکتا ہوں control z کر رہا ہوں پہلے چیز تو آپ جس object کو select کیا اس کو select کر کے delete بھی کر سکتے ہیں میں اپنے کی بورڈ سے delete کا بٹن دباؤں گا تو وہ picture میری وہ area delete ہو جائے گا اگر اس طرح آپ نہیں چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا area جو ہے وہ delete ہو تو آپ اپنے کی بورڈ سے short کی press کریں گے control shift i control shift i آپ جیسے ہی کریں گے تو آپ کا جو دوسرے والا area ہے یعنی اس selection سے ہٹ کے جو area ہے وہ سارا select ہو جائے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ اس area کو delete کر سکتے ہیں میں اپنے کی بورڈ سے delete کا بٹن دباؤں گا تو آپ دیکھیں میں نے control shift i کا مطلب ہے inverse selection یعنی اس selection کو inverse کرنا ٹھیک ہے میں نے وہ inverse selection کی اور میں نے کی بورڈ سے delete کا بٹن دبایا تو وہ سارا background میرا delete ہو گیا اچھا اب اگر میں اس selection کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس کیا طریقہ ہے اس کی بھی short کی آپ کی بورڈ سے use کر سکتے ہیں control plus d control plus d آپ کی بورڈ سے use کریں گے تو آپ کی وہ selection ختم ہو جائے گی جی تو میں نے جیسے ہی delete کا بٹن دبایا تو وہ inverse selection کا area میرا ڈیل ہو گیا میں control z کر رہا ہوں دوبارہ سے واپس لہا رہا ہوں اس کو اور control d کر کے اس کی selection ختم کر رہا ہوں تو یہ تھا ہمارا rectangular market tool اب بھی دوسرے والا میں elliptical market tool آپ کو explain کرنے جا رہا ہوں یہ let's say میرا ایک football ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی selection کروں تو میں elliptical market tool select کروں گا let's say میں چاہتا ہوں کہ میں صرف football کا area select کروں تو میں یہاں سے elliptical selection tool لوں گا اور یہاں سے جتنا area مجھے چاہیے میں اتنی selection کروں گا move tool لوں گا اور لیں یہ میرا area select ہو گیا تو اس طرح سے آپ market tool کا use کر کے اپنے different object اپنے different pictures اور selection کو جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر move کر سکتے ہیں delete کر سکتے ہیں یہاں پر بھی اگر آپ delete کا concept دیکھنا چاہتے ہیں تو let's say میں یہاں پر football کی میں نے selection کی یہ والا area میں کہتا ہوں ctrl shift i inverse selection اور delete کا button دباتا ہوں تو وہ سار آئے گیا میرا delete ہو جائے گا control d کر رہا ہوں تو یہ جی میرے پاس football کا جو اس کی picture ہے وہ باقی رہ گئے تو یہ آج کا ہمارا چھوٹا سا lecture تھا جو آج ہم نے discuss کیا move tool کے حوالے سے اور کچھ selection کے حوالے سے next lecture میں آپ advance level selection بھی میں سکھاؤں گا آج پرکٹس کرنی ہے امید ہے آج کی کلاس آپ کو اچھے طریق سے سمجھ جائی ہوگی دعا میں یاد رکھیں السلام و و رحمت اللہ و برکاتو